سٹوڈنٹ جیسے کہ ہم پیچھے لیکچر میں پاسکلز لا کے اوپر بات کر رہے تھے جو کہ سر پاسکلز نے انہی کے نام سے اس کو رکھا گیا ہے انہوں نے یہ بیان کیا تھا اس طرح سے کہ اگر ہمارے پاس ایک کانٹینر میں سٹریشنری وارٹر ہو ٹھیک ہے تو اس کے اگر مطلب اس کانٹینر کے دو اینڈ بنا دیے جاتے ہیں دونوں کو اوپن رکھا جائے یا ایک پر پسٹن لگا دیں دوسرے پسٹن پر ہم اس کو پریس کریں پریشر لگائیں تو وہ پریشر جو لیکوڈ مالیکیولز ان میں اکولی ڈسٹریبوٹ ہو جائے گا اور ٹرانسفر ہوتا ہوا دوسرے انڈ تک آئے گا اور اس کی میکنیچوڈ بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا اور وہ اس پریشر سے یہ والا جو پسٹن ای اوپر کی طرف آ جائے گا یا جو ہرڈل ہم نے بنائی بھی تھی اسی طرح یعنی لیکوڈ کی انہوں نے اسی بات کی کہ یہ لیکوڈ جو ہوتے ہیں وہ انکمپریسیبل ہوتے ہیں اس میں آپ پانی رکھیں اور اوپر سے پسٹن سے پریس کریں اور اس میں آپ پہلے سے کچھ اس طرح سے مطلب یہاں پر ہولز بنا دیں اس کے آگے بلوکرز رکھ دیں ٹھیک ہے جب وہ پریشر لگے گا تو وہ سارے بلوکرز میں ایکولی یعنی پانی میں ایکولی وہ ڈسٹریبوٹ ہو جائے گا پریشر اور وہ ادھر سے وارٹر ہے ادھر سے ادھر سے ادھر سے ہر جگہ سے جو وارٹر نکلے گا وہ ایک ہی پریشر سے باہر آئے گا جسے یہ بات بلکل کنفرم ہو جاتی ہے کہ پریشر جو ہے وہ اس پورے جو وارٹرز مالیکیولز ہیں ان میں ایکولی ڈسٹریبوٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب اس کی جو اپلیکیشنز آج ہم نے اس کو سمجھنا ہے کہ جو ہمارے پاس ہائیڈرولک پریس ہوتا ہے ٹھیک ہے خاص طور پر میں اس کی اوپر بات کروں گا جو کہ آپ نے سرویس ٹریشنز میں جو کہ جانی گاڑیوں وغیرہ یا بڑے بڑے ٹرک وغیرہ کو دھونے کے لیے ان کی انجنز کو کھولنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اب گاڑی کا وزن آپ جانتے ہیں بہت زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جو کہ نارملی اس کو اٹھانا ایک ہیومن کے لیے پاسیبل نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے پھر ہم یہ ہائیڈرولک پریس کا سہارہ لیتے ہیں ہائیڈرولک پریس میں بسیکلی دو پسٹنز شامل ہوتے ہیں مطلب ایک سلینڈر جس کا ایریا کروس سیکشن ایریا میں کہوں گا جسے میں اے ون کہہ رہا ہوں وہ کم ہوگا ٹھیک ہے جبکہ دوسرا جو پسٹن ہے اس کا کروس سیکشن ایریا زیادہ رکھا جاتا ہے ٹھیک ہے مطلب اس کی بناوٹ ایسے کی جاتی ہے جو کہ پاسکل لا کے مطابق ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے ایریا جو پہلا پسٹن ہے اس کا ایریا دوسرے پسٹن سے کم ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی اگر میں ان کی ریشو دیکھوں تو پھر اے ون آور اے ٹو جو ریشو آئے گی مطلب اے ٹو سے اگر دونوں طرف ڈیوائیڈ کر دیا جائے تو یہ مطلب اے ون آور اے ٹو ہمیشہ ون سے لیس آئے گی اور اگر میں اس طرح سے دیکھوں کہ اے ون سے میں دونوں طرف ڈیوائیڈ کر دوں تو ون مطلب اے ون اے ون سے ڈیوائیڈ ہو کے ون آجے گا اور اے ٹو آور اے ون جو یہ ریشو بنے گی ہمیشہ ون سے گریٹر بنے گی یہ ون سے جتنی زیادہ گریٹر بنے گی اتنا زیادہ ہم اس سے جو ہے وہ میکینیکل ورک آسانی سے لے سکیں گے اب وہ کیسے لے سکتے ہیں جی دیکھیں جب ہم نے دو سلینڈرز کو آپس میں اس طرح سے منسلک کر دیا ان کو اس طرح سے منفکچر کیا کہ ان میں یعنی کوئی یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو ایک لنک ہے آپس میں ٹھیک ہے یہاں سے ایک لیکوڈ جب ہم اس کے اندر ڈال دیتے ہیں وہ لیکوڈ جب اپنی سٹریشنری حالت میں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اوپر سے دو پسٹنز مطبع ایک پسٹن یہاں پر آ جاتا ہے اور ایک پسٹن یہاں پر آ جاتا ہے اب جو کم ایریا والا پسٹن ہے اس پر ہم اپنی جو ہماری مطبع ہم کہا سکتے ہیں اگر ہم نے موٹر لگائی تو اس سے ہم فورس لگاتے ہیں یا پھر ہم اپنے ہاتھ سے بھی اس کو پریس کر سکتے ہیں مطبع یہاں پر اگر آپ پریشر کے حوالے سے دیکھیں تو پریشر کا جو ہم نے فارمولا پر رکھا ہے ٹھیک ہے وہ ایک ریٹ ہے جس میں ہم بات کرتے ہیں کہ اگر میں لیکوٹ کے حالے سے بات کروں تو ایک لیکوٹ کے مالیکیولز کتنی زیادہ فورس لگا رہے ہیں ایک سکوئر میٹر ایریا پر ٹھیک ہے پر سکوئر میٹر ایریا کے حساب سے جو فورس لگتی ہے وہ جتنی زیادہ ہوتی جائے گی اتنا پریشر بڑھتا جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں سے فرض کرے اگر میں ففٹی نیوٹن کی فورس لگاتا ہوں ٹھیک ہے اور مجھے یہاں سے فائیو ہنڈرڈ یا فائیو تھاؤزنڈ نیوٹن کی فورس ملتی ہے تو یہ کیسے پاسیبل ہو سکتا ہے مطلب پریشر جو اگر میں اگر یہاں سے پریشر دیکھوں تو وہ پریشر ہم نے جسا اب بھی پاسکلز لا میں دیکھا کہ پریشر کانسٹنٹ رہتا ہے ٹھیک ہے یہ بات یاد رہے کہ پریشر کیا جی وہ نہ بڑھتا ہے نہ گھڑتا ہے وہ کانسٹنٹ رہتا ہے تو اب ہوتا ہے ایسے کہ ہم ایریا پہلے سے ہی جو اس والا پسٹنز کا زیادہ بنا دیتے ہیں اور اس کا کم بناتے ہیں اب یہاں سے ہم نے ایک فورس لگائی اس فورس نے مطلب اتنے ایریا پہ وہ فورس اپلائے ہوئی تو پھر وہ ایک پریشر اگزرڈ کرے گی مطلب یہاں سے دیکھیں یہ سارا پسٹنز سارے اتنا ایریا رکھتا ہے ٹھیک ہے اتنا ایریا رکھتا ہے ہر ہر مالیکیول کے اوپر وہ ایک کلی فورس جب لگے گی تو وہ ایک پریشر بنائے گا ٹھیک ہے وہ پریشر جو ہے اس طرح سے موو ہوتا آئے گا چونکہ پریشر کی ڈیریکشن ہم نے یہاں پر جو شو کی ہے بیسیکلی تو پریشر ایک سکیلر کونٹی جو کہ ہم پاسکلز میں میر کرتے ہیں لیکن یہاں پر چونکہ ہم ایک خاص ڈیریکشن میں موو کر رہے ہیں وارٹر مالیکیول اس کو پریشر کر رہے ہیں تو وہ اس پریشر کی والی ڈیریکشن کی ڈیریکشن میں مطلب اس کی سمت میں موو کرے گا وارٹر اس طرح سے اور یہاں سے اوپر کی طرف آئے گا ٹھیک ہے اب یہاں سے پریشر تو ایکولی ڈسٹریبوٹ ہو گیا لیکن یہاں پر جو ایریا ہے اب وہ زیادہ ہے ٹھیک ہے ایریا کیا ہو گیا جی وہ زیادہ ہو گیا تو اس سے کیا ہوگا کہ پریشر مطلب کہ جتنا پریشر اس ایک اکیلے مالیکیول پر پرڑا ہے ہر پرٹیکل پر مالیکیول ایکولی 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 فورس لگا رہے ہوں گے ایک ہی ڈیریکشن میں جیسے میں لائک پرڑل فورس کی بات کرتا ہوں تو وہ پھر ان کا ساروں کا جب وہ ایک پریشر بنے گا تو وہ اس مطلب اتنی زیادہ انف ہمیں فورس مل جائے گی کہ ایک بھاری چیز کو ہم بڑے سانی سے اٹھا سکیں گے مطلب ہم نے فورس لگائی تھی 50 نیوٹن کی اور ہمیں جو ریزلٹ میں فورس ملے گی اس پریشر کی وجہ سے اس اس مشین کے مطلب میں کہا سکتا ہوں کہ اس کو بنانے کے وجہ سے ٹھیک ہے ہمیں جو سہولت ملے گی ہم نے 500 نیوٹن کا جو ہے وزن وہ اٹھا لیا ٹھیک ہے اور وہ کس وجہ سے جی وہ پریشر کو کانسٹنٹ رکھنے کی وجہ سے تو یہاں سے اب میں اگر یوں بات کروں کہ اگر اس پہلے والے پسٹن پر میں F1 فورس لگا رہا ہوں اور اس کا ایریا میں نے کہا تھا A1 ہے ٹھیک ہے اور جو میرے پاس دوسرا پسٹن ہے یہاں پر جو پریشر بنے گا اس کو میں P2 کہوں گا ٹھیک ہے بلکہ اس کو بجائم P1 P2 کہنے کہ یہ تو چونکہ کانسٹنٹ ہے اس کو تو میں P ہی رہنے دوں گا چلیں اس کو میں P ہی رہنے دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اب یہاں سے یہ تو پریشر وہی رہے گا لیکن اب وہ جو ایریا ہے وہ چینج ہو گیا مطلب ایریا فورس مطلب فورس پر یونٹ ایریا ہوتا ہے ایریا چینج ہو گیا ٹھیک ہے تو ایریا چینج ہوا تو اس سے کیا فیکٹ پڑے گا کہ جو فورس ہے وہ زیادہ ہو گی کیونکہ آپ کے میں نے کہا مالیکیولز کی تعداد بہت زیادہ ہو گی ہے تو وہ کمبائنڈ جب ایک فورس بنے گی ریزولٹنٹ فورس مطلب جب وہ میں نے کہا ہر مالیکیول کے لائک پیرل فورس تو ان کا ریزولٹنٹ تو بہت زیادہ بن جائے گا ٹھیک ہے تو وہ فورس پھر اس وجہ سے 500 نیوٹن ہے اب یہاں سے اگر ان دونوں ایکوئینس کو مطلب ایکوئین ون اور ایکوئین نمبر ٹو ان دونوں کو اگر ہم کمبائن کر لیں ٹرانزٹی پروپٹی آف ایکوئلٹی کی مدد سے کیونکہ دونوں ہی پی کے ایکوئل ہیں پریشر کانسٹنٹ ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں سے پھر ہمارے پاس جو ریلیشن بنتا ہے وہ بن جائے گا ایف ون آور اے ون ٹھیک ہے یہ ایکوئل ٹو آ جائے گا ایف ٹو آور اے ٹو کے ٹھیک ہے اور یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس مطلب جو ایف ون اگر ہم نے فورس فرس کریں دیکھنی ہے یا ہمیں ایف ٹو فورس چاہیے گی ایف ٹو فورس کتنی ہے ایف ٹو فورس کو میں ادھر ہی رہنے دوں گا ٹھیک ہے ایف ٹو ادھر آ کر ایف ون سے ملٹیپلا ہو جائے گا تو ہمارے پاس بنے گا ایف ون ایف ون سوری ایف ٹو ایف ٹو پر آ کر ایف ٹو کے برابر ہو بھی سکتی کب ہوگی جی جب ای ون اور ای ٹو میں کوئی فرق نہیں ہوگا مطلب دونوں پسٹنز کے ایریا ایک جیسے ہوں گے تو پھر ہمارے پاس جتنا پریشر ہم ادھر لگائیں گے مطلب اگر فرس کریں میں اس والے پسٹن پر پہلے والے پسٹن پر لگاتا ہوں تو دوسرے پسٹن کو اتنے ہی پریشر ہمیں ملے گا لیکن اب چونکہ ہم نے اس ایک کام لینا تھا ٹھیک ہے اپنی ورکنگ کو آسان بنانا تھا تو ہم نے کیا کیا اس کا ایریا بڑھا دیا اب میں نے کہا تھا جیسے کہ ای ٹو اوور ای ون جو ہے ہمیں پاس ہمیشہ ریشو اس کیس میں جب ہم ای ٹو زیادہ رکھیں گے تو ون سے ہمیشہ اس کی ویلو زیادہ آئے گی جب آپ ادھر اس کو چونکہ آپ ایف ون کی ویلو جو بھی لکھتے ہو فرس کرو ففٹی نیوٹن اور یہ ریشو ہمیں پاس ٹو بن جاتی دو گناہ زیادہ ہم نے اس کا ایریا رکھا تو ہمیں ایف ٹو خود با خود ہنڈرڈ نیوٹن مل جائے گا اور اسی طرح کہ یہ ٹری ہوئی فور ہوئی اسی طرح کہ اس کو ٹین بنا دیا جائے دس گناہ زیادہ اس کا بڑا ایریا بنا دیا جائے اس والے پسٹن سے تو پھر یہ ٹین انٹو ففٹی مطلب فائی ہنڈرڈ نیوٹن فورس ملے گی جو کہ میں نے اوپر آپ کو ایک فار ایکزمپل کہا تھا تو اس طرح سے ہم پھر بڑی بھاری بھارے ابجیکٹ جو ہیں بڑی آسانی کے ساتھ ہیڈرولک پریس کی مدد سے جو ہے وہ اٹھا لیتے ہیں اور اس سے ہمارے مشکل کام جو ہیں وہ بڑے آسان ہو جاتے ہیں